اگر کسی گھر میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ بیرون ملک ہے یا کوئی عورت جو ہے وہ بیرون ملک ہے اور وہ وہاں قیام پذیر ہے اور اس کا واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو اس کو الگ فرد کی حصیت سے اس کا نام اور اس کی بھکی قواہف جو ہے وہ تو نہیں لیے جائیں گے لیکن اس کا اندراج تو پھر بھی کرنا ہے اس کی تعداد تو پھر بھی کاؤنٹ کرنی ہے کہ اتنے لوگ جو ہے وہ بیرون ملک رہتے ہیں تو ایسے لوگ جو بیرون ملک رہتے ہیں اور واپس آنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے یا چھے ماہ سے ادھر ہی رہ رہے ہیں ان کا اندراج کیسے ہوگا اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے جب فرد کی جتنے بھی افراد ہیں ان کو آپ نے مکمل کر لینا ہے تو ان کے بارے میں آپ نے بس پوچھ لینا کہ کتنے لوگ باہر رہتے ہیں وہ تعداد آپ کو یہ ذہن میں ہونی چاہیے اب آپ نے آگے آ جانا ہے یہاں پر فرد میں ان کا کوئی ادھراج نہیں کرنا یہ افراد کیسا جو ہے وہ مکمل ہو جانا ہے ان کے علاوہ باقی جتنے بھی افراد ہیں ان کو درج کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر پلس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے گھر سے متعلق معلومات درج کرنی ہے تو یہ گھر کے متعلق کچھ سوال جواب ہوں گے یہ آپ پوچھتے جائیں گے اور اس کو محفوظ کریں گے پہلا فارم محفوظ کریں گے دوسرا محفوظ کریں گے اور اس کے بعد آپ یہ جب دوسرے فارم کے اوپر آئیں گے تو اس کے اندر کافی سوال ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ اور یہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو چودہ نمبر پر کوئیسشن ہے گھر کے اندر اس کے اندر وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا گھر کا کوئی فرد بیرونے ملک ریعش پذیر ہے چھے ماہ یا زائد عرصہ کے لیے اگر اب ان کا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دو جواب آ رہے ہیں ہاں اور نہیں آپ نے یہاں پہ کرنا ہے ہاں اور اس کے بعد یہاں پر ان کی تداد جسٹ لکھ دینی ہے جتنے مرد ہیں وہ جتنی خواتین ہیں وہ جتنے خواجہ سے رائیں اگر خواتین نہیں ہیں تو زیرو زیرو کر دیں گے مرد ہیں تو وہ جتنی تداد ہے وہ آپ لکھیں گے اور اس کو محفوظ کریں گے یوں آپ کے وہ لوگ بھی جو ہے وہ کاؤنٹ ہو جائیں گے کہ اتنے لوگ جو ہے وہ بیرونے ملک ہیں لیکن اس کا ایک الگ نام لکھ کر اس کے کوائف لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی عمر کیا ہے وہ کس کلاس میں ہے جس طرح آپ افراد کے اندر ڈیٹا لیتے ہیں اس کا ایک الگ فرد کی حصیح سے ڈیٹا لینے کی ضرورت ہمیں نہیں ہوگی تو یہ بہت اہم چیز تھی میں نے سوچا آپ کو ساتھ شیئر کروں جو امید ہے کہ یہ چیز آپ کے لئے کافی ہیلپ فل رہی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ